بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد وعلا محمد وعلا بارک وسلم اسلام علیکم میں ہوں علی عباس اس وقت میں موجود ہوں کرتارپور میں اور دل یہاں پہ آکے بہت خوش ہوا ہے کیونکہ میں نے ملکوں کا سفر کرنا ہوتا ہے اور میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو لوگ ہمیں پاکستان کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پہ مذہبی ازادی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کے پیچھے جو سکھ ہمارے بھائی ہیں وہ آ رہے ہیں اور سکھوں کی جو خاص بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ یہ تفریق نہیں کرتے یہ بالکل بھی دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی کرسچن ہے کوئی بودسٹ ہے کوئی ہندو ہے یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے مسلمان ہے ان کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کے جو دروازے ہیں یہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور جب لنگر بھی میں نے کیا یہاں پہ اور لنگر میں بھی یہ بالکل تفریق نہیں کرتے انہی پلیٹو میں تمام لوگ کھانا کھاتے ہیں لنگر کرتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کا ایک بہت زبردست انیشیٹیو ہے اس کی وجہ سے پاکستان مختلف ممالک میں ان کو پذیرائی ملی کہ ہمارے ہاں جو عقیتیں ہیں ان کے لیے بھی اتنی ہی عبادت جو ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں جتنے کے مسلمان کر سکتے ہیں سکھ مذاہب کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کھانا ہے کپڑا ہے اور رہائش ہے تو انسان جو ہے وہ جرم نہیں کرتا آپ کو پوری دنیا میں سکھ مانگتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے میں برحال عمران خان صاحب کو خلاج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا بہتر اقدام یہ اٹھایا سیونٹی ٹو ایئرز کی پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو خیال نہیں آیا کتنی حکومتیں آئی کتنی حکومتیں گئی کتنے مارشلہ لگے لیکن کسی نے اس ویژن سے نہیں سوچا کہ ہم جو سکھوں کا عبادت کا ہے یہ سکھوں کی سپریم عبادت کا ہے جیسے مسلمان مکہ مدینہ جاتے ہیں اس طرح پاکستان میں ننکانہ صاحب اور یہ کرتار پر یہاں یہ سکھ حضرات جو ہیں وہ آتے ہیں پہلے اگر میں آپ کو اس طرف دکھاؤں تو یہ باورڈر ہے تقریبا انڈیا کا تقریبا تین کلومیٹر پیچھے آپ اندازہ کریں کہ پہلے جو سکھ حضرات ہیں وہ تین کلومیٹر دور سے اپنی عبادتگاہ کی زیارت کرتے سے دور بھی لگا کے تو عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا کہ انٹر فیتھ ہارمنی ہونی چاہیے انہوں نے یہ اتنا خوبصورت کمپلیکس جو ہے وہ بنایا اور میں ابھی اس کا ماسٹر پلین بھی دیکھے آیا ہوں تقریبا دنیا میں بارہ کروڑ کے قریب سکھ حضرات موجود ہیں اگر وہ بارہ کروڑ یہاں پہ آنا شروع ہو جائے تو آپ اندازہ کریں یہ ایک پورا جو ہے وہ شہر عباد ہو جائے گا اور کتنے ہی لوگوں کا یہاں پہ روزگار لگے گا کئی مارکٹس کھلیں گی کئی فلیٹس یہاں پہ بنیں گے اس پورے علاقے کی جو ایکانومی ہے وہ گروہ ہو جائے گی جب گروہ نانک جی کی جو ڈیتھ ہے وہ اس مقام پہ ہوئی تھی جب حضرت بدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایک تنازعہ کھڑا ہوا تھا کہ دو تیر مہاراجہ آگئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت بدہ ہمارے ہیں تو ہمارے ہاں پہ ان کا جو آخری رسومات ہیں وہ ہمارے ہاں ہوں گی تو ان میں لڑائی پڑ گئے اور یہ وہی مہاراجہ ہیں جو پہلے حضرت بدہ کی مخالفت کیا کرتے تھے اور گروہ نانک جی کی بھی جب وفات ہوئی تو ان کی بھی جو مسلم تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو دفنانا ہے اور جو ہندو تھے جو سکھ حضرات تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کی باڈی کو جلانا تو پھر ان کی باڈی جو ہے وہ غائب ہو گئی کپڑا ایک تھا ایک طرف انہوں نے پھر دفنا دیا اور ایک طرف پھر انہوں نے ان کی جو کپڑا تھا اس کو جلا دیا گیا مماثلت بہت ہے مذاہب میں جیسے سعودی عرب میں آپ کو جو آب زمزم ہے وہ پانی ملتا ہے تو یہاں پہ جو پانی ہے ان کا مقبول صاحب کیا نام تھا پانی کا امرت جل امرت جل دور دور سے لوگ لینے یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ایک کوئن ہے اور کوئن کی مزید ان کی کھدائی کر کے اس پہ سے پانی نکالا گیا ہے اور مجھے تو بڑی خوشی ہے یہاں پہ آ کے لوگ آ رہے ہیں وہاں سے سکھ حضرات ارڈیا سے آتے ہیں پاکستان سے یہ لوگ جاتے ہیں اور سکھ بہت خوش ہوتے ہیں پاکستانیوں کے ملکے بعض وقت ان کے دماغ میں کوئی ہیزیٹیشن ہوتی ہے پہلے لیکن جب وہ یہاں آتے ہیں پاکستانیوں کا رویہ دیکھتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں بھی اس پاس سے بڑا ہمیشہ سے خوش ہوتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی دنیا کے تمام جگہوں پہ جو مذہبی ازادی ہے وہ ہونی چاہیے میں آخر میں مقبول احمد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں پورا اس کا جو ہے نا وزٹ کروایا اور جہاں پہ اسنان گاہ ہے ہم وہاں بھی گئے اشنان گاہ میں اور جہاں پہ ارتھیاں جو موجود ہیں جو بالکل جو مین بیلڈنگ ہے اس کے اندر ہم وہاں بھی گئے ویسے اس بیلڈنگ کی جو اندر والی بیلڈنگ ہے اس کی تعمیر ہوئی تھی انیس سو بیس میں لیکن یہ سارا علاقہ جو تھا وہ جنگل تھا تو اس کی جو دوبارہ تعمیر ہوئی وہ تقریباً دو ہزار دو ہزار ایک میں ہوئی تھی اس کے بعد پھر لوگوں نے یہاں پہ آنا شروع کیا اب سے کمیونٹی بھی خوش ہے پاکستانی بھی کمیونٹی خوش ہے پاکستان سے لوگوں کے لیے آنا یہاں پہ بڑا ایزی ہے بڑا کمفرٹیبل ہے لیکن انڈیا سے ابھی بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو کچھ پاسپورٹس کے حوالے سے اور کچھ اور جو پرمیشنز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کریں کہ ان کے لیے بھی آسانی ہو ان کے بھی سسٹم آنے کا آسان ہو مجھے تو بہرحال یہاں پہ آکے بہت خوش ہوئی ایک دفعہ پھر میں عمران خان صاحب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی تعمیر کی اور ہمارا جو نام ہے وہ دنیا بارے میں روشن کیا بہت شکریہ آپ کو